موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ وکفاء وسلام علی عبادہ الذین استفاہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ موضوع ہمارا نورِ ہدایت ایک مسلسل موضوع مسلسل متعلیہ قرآنِ حکیم کا اس موضوع کے تحت مقصد اس کا یہ ہے ناظرین کرام میں اور آپ ہم سب اس قابل ہو جائیں کہ ہمیں اللہ کریم ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی عطا فروا دیں کوشش یہی ہے کہ اس روشنی سے میرا اور آپ کا ہم سب کا کردار منور ہو جائے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام اسی دعا کے ساتھ آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورة النساء کی آیت نمبر سنتیس سے ناظرین کرام سورہ نساء کی یہ جو ابتدائی آیات ہیں آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر تنتالیس تک اس کے بارے میں گزشتہ پرورام میں بھی گفتگو ہو چکی کہ یہ ساری کی ساری آیات حسن معاشرت سے متعلق ہیں یعنی عرب کا وہ معاشرہ جس میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا جو اولین مخاتبین تھے قرآن حکیم کے اس معاشرے کے اندر جو جو معاشرتی خرابیاں موجود تھیں اس کا ذکر بھی کیا گیا یتیموں کے حقوق کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہوا وراست کو باقاعدہ تقسیم کیا گیا خواتین کی جو عزت اور عبرو تھی اس کے تحفظ کا بندوبست کیا گیا تو وہ معاشرتی خرابیاں جو اس دور کے معاشرے موجود تھیں ان کا ازالہ بھی اس سے ممکن ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ایک پاکیزہ اور خوبصورت معاشرے کی تشکیل کے لیے جن اقدامات کی ضرورت تھی اور جن حقوق و فرائض کا تعین ضروری تھا اللہ کریم نے وہ بھی فرما دیا اس لیے کہ خالق سے زیادہ کون جانتا ہے کہ مخلوق کی ضروریات کیا ہیں خالق سے زیادہ کون جانتا ہے کہ مخلوق کی فطرت کیا ہے عورت کی فطرت کیا ہے مرد کی فطرت کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے گھرانے کی ضرورت کیا ہے اور خاندانوں کی ضرورت کیا ہے اور معاشروں کی ضرورت کیا ہے اللہ کے علاوہ اور اللہ سے زیادہ ناظرین اکرام کوئی نہیں جانتا اور کیوں نہ جانے اس لیے کہ وہ خالق بھی ہے اور لطیف یعنی باریک بین بھی ہے اور باخبر ہر چیز کی خبر رکھنے والا بھی ہے قرآن کہتا ہے کیوں نہ جانے وہ کیا وہ نہیں جانتا من خلق جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا یعنی انسان چار کتابیں پڑھ کے سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں میری عقل صحیح کام کرتی ہے اس کا کیا خیال ہے کہ خالق نہیں جانتا جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور وہ صرف اکیلا خالق ہی نہیں وہو اللطیف الخبیر اور وہ بڑا باریک بین بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے ناجینے کرام آیت نمبر چھتیس کے اندر حقوق العباد کی بات ہوئی اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس آیت کا مطالعہ ہم نے کیا گزشتہ پرگرام میں بھی اور اس سے پیوستہ پرگراموں میں بھی اور یہ آیت نمبر چھتیس حقوق العباد کی جامع آیت ہے اور آخر پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ مختال اور فخور ہوتے ہیں ان کو اللہ پسند نہیں کرتا ان اللہ لا يحب من کانا مختالا فخورا اور دونوں کا معنی غرور اور تکبر کرنے والا اور یہ بات تفصیل سے ہوئی کہ مختال ذہنی بڑائی میں مبتلا شخص کو کہتے ہیں اور فخور اپنے پاس جو کچھ نعمت ہے اس سے زیادہ شو آف کرنے والا یا شیخی بگارنے والا ایسے متکبر کو فخور کہتے ہیں یوں ناظرین کرام مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو لوگ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں چاہے ذہنی بڑائی میں مبتلا ہے چاہے وہ حقیقت سے زیادہ اپنے آپ کو بڑا شو آف کرتے ہیں اور شیخی بگارتے ہیں ان دونوں قسم کے روئیوں سے حقوق العباد کی تلفی ہوتی ہے حقوق العباد کے خلاف جو ظلم ہوتا ہے جو لوگ حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے اور جو لوگ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں وہ اصل میں انہی دو کیفیات میں مبتلا ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص امیر ترین آدمی ہو وہ متکبر ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ جو شخص بہت زیادہ نعمتوں کے اندر پلا بڑا ہو وہ متکبر ہوتا ہے ایک بالکل وہ شخص جو ادنا ترین اس معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا پھر بھی وہ مختال ہو سکتا ہے ذہنی بڑائی میں مبتلا ہو سکتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے اس کو کسی بنیاد کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے خیال ہی خیال میں ذہن ہی ذہن سے اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا سمجھ کے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے لوگوں کے ساتھ بڑسلوکی کرتا ہے لوگوں کے حقوق نہیں دیتا اتنا حق بھی نہیں دیتا کہ وہ مسکرا کر کسی سے بات ہی کر سکے لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالی وعید بھی سناتا ہے اور یوں حقوق کے فوراں بعد حقوق کی تفصیل بتانے کے بعد حقوق کی حقوق اللہ بعد کی کیٹیگریز بتانے کے بعد معاشرے کے اندر فرد کے جو معاشرتی حقوق ہیں حقوق و فرائض ہیں وہ بتانے کے بعد ایک تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ اس سے الٹ کرنے والے مختال اور فخور ہوتے ہیں دوسری بات جو آیت نمبر سنتیس کے اندر فرمائی اللذین یبخلون ویامورون الناس بالبخل ویقتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وآعتدنا للكافرین عذاب محیدہ گویا یہ مختال اور فخور کی ہی دیفنیشن اللہ کریم نے آگے فرمائی وہ کون لوگ ہیں اللذین یبخلون ویامورون الناس بالبخل یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں بخیل لوگ ہیں اللہ اکبر ویامورون الناس بالبخل اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں ویقتمون اور چھپا لیتے ہیں ما آتاہم اللہ من فضلہ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہوتا ہے اس کو روک لیتے ہیں چھپا لیتے ہیں لوگوں سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی بجائے وہ اس کو چھپا لیتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِيْنَا ایسے کافروں کے لیے تو ہم نے رسوا کو نعذاب تیار کر رکھا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ناظرین کرام اب یہ کتنی ڈگریان ان کو مل گئیں اللہ کی دشمنی کی اور کتنی ڈگریان ان کو مل گئیں اللہ کی طرف سے وعید کی مختال ہیں ذہنی بڑائی میں مطلع ہیں فخور ہیں کہ وہ خامخا لوگوں کے اوپر بڑا بن کے اپنی حقیقت کے خلاف لوگوں کے اوپر اپنی بڑائی ظاہر کر کے وہ فخر اور غرور اور تکبر میں مطلع ہیں فرمایا اللہ دین یبخلونہ اور یہ ان کا رویہ کیا ہے اللہ دین یبخلونہ وہ روک رکھتے ہیں مخل کا معنی ناظرین کرام ہوتا ہے روک لینا کسی بھی چیز کو روک لینا مخل روک لینے کو کہتے ہیں اللہ نے کوئی نعمت دی ہے آپ اس کو استعمال سے روک لیں کنجوس ہم کہتے ہیں کنجوس بخیل ہم کہتے ہیں کنجوس کو جو خرچ نہیں کرتا تو کوئی بھی نعمت اللہ تعالی نے دی ہوئی یہ صرف مال و دولت خرچ نہ کرنے والے کو بخیل نہیں کہتے بلکہ ہر نعمت کو روک لینے والا وہ بخیل ہوتا ہے تو اللہ دین یبخلونہ ان کی پہلی نشانی یہ ہے مختال اور فکور کی کہ یہ ہر نعمت کو روک لیتے ہیں بخل کرتے ہیں اور یہ خرچ نہیں کرتے حالانکہ بخل کے مقابلے میں ناظرین کرام انفاق ہوتا ہے کہ جو لوگ ایک بخل ہے روک لینا اور دوسری طرف انفاق ہے انفاق کا مطلب کھول دینا اور خرچ کرنا اسلام نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور ایمان کا تعلق ڈائریکٹ خرچ کرنے کے ساتھ سورہ باقرہ کی ابتداء میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والے کون ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں نمازیں قائم کرتے ہیں ولی انتقاضہ عملی جو انسان کے اوپر لاغو ہوتا و نماز ہے اور دوسرا کیا ہے دیتے ہم ہم ان کو ہیں جو بھی رزق ہم ان کو دیتے ہیں اولاد دیتے ہیں صلاحیتیں دیتے ہیں وقت دیتے ہیں اور اس کو دولت دیتے ہیں جائدات دیتے ہیں زمین دیتے ہیں اس کو جو کچھ بھی دنیا کائنات کا رزق ملتا ہے ینفقون اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کو خرچ کرتے ہیں سبحان اللہ لوگوں کو وقت دیں آپ کے پاس وقت ہے لوگوں کو دیں آپ کے پاس صلاحیت ہے لوگوں کو دیں آپ کے پاس علم ہے لوگوں کو پہنچائیں آپ کے پاس رزق ہے خرچ کریں لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور جو لوگ فائدہ پہنچاتے ہیں یہ ایمان کا تقاضہ ہے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ جو مال ہم ان کو دیتے ہیں اس کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ رزق ہے لہٰذا جو کچھ ہم ان کو رزق دیتے ہیں جو کچھ ہم ان کو عطا کرتے ہیں یونفقون لوگ خرچ کرتے ہیں یہ اہلِ ایمان کا شیوہ ہے لہٰذا جو حقوق العباد کی آدائیگی ہے جس کو احسان کے ساتھ موسم کیا گیا ہے احسان کے نام کے ساتھ موسم کیا گیا ہے کہ آپ احسان کریں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ یعنی وَابْنِ السَّبِيلِ وَالجَارِ الْقُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُبَ وَالصَّحِبِ الْجَمْبِ یعنی ہر ایک کو پورے تفصیل بیان فرما دی کہ یہ 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 ان کے ساتھ سب کے ساتھ احسان کریں پورے معاشرے میں جتنا آپ کے ساتھ اردگرد دائرہ ہے معاشرتی تعلقات کا سب کے ساتھ احسان کرتے جائیں یہ خیال کیے بغیر کہ کتنا حق بنتا ہے بس احسان کیے جائیں سبحان اللہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانَا سے بات شروع ہوئی اور وَمَا مَلَكَتْ اِمَانُكُمْ پر آکے ختم ہوں لیکن جو لوگ حقوق ادا نہیں کرتے وہ روک لیتے ہیں اللہ کے دیئے کو روک لیتے ہیں مومن خرچ کرتا ہے کافر روکتا ہے یہ کافروں والا کام ہے لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مختال اور فخور وہ ہے جو کافروں جیسا کام کرتا ہے ذہنی طور پر بڑائی میں مبتلا ہے اور خلاف حقیقت لوگوں کو بڑا بن کے دکھاتا ہے یہ مختال اور فخور ہے یہ کون لوگ ہیں اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ جو اللہ کا دیاوہ رزق روک لیتے ہیں وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلُ اللہ اکبر لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ روک لو ایسا نظام دیتے ہیں خامخواہ لوگوں کے اوپر کیوں خرچ کرتے ہو اپنا بچا کے رکھو سرمایہ دار بنو سرمایہ داری نظام میں ناظرین کرام ذاتی ملکیت کو بڑھانا ہی تو مقصد وحید ہے کہ اپنا ذاتی سرمایہ بڑھاتے جاؤ سرمایہ حاصل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے کماتا جائے کماتا جائے اور بس آنا چاہیے جہاں سے بھی آتا ہے حرام سے آئے حلال سے آئے سرمایہ داران نظام یہی تو ہے ناظرین کرام کہ ہر شخص کو سرمایہ کمانے کی جوڑنے کی اپنی جائدات بڑھانے کی آزادی ہونی چاہیے فرمایا کہ اللہ دین عبخلونہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ یہ بخل کرتے ہیں ان کو صلاحیت ملی ہوتی ہے لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے روک لیتے ہیں ان کو رزق ملا ہوتا ہے جائدات ملی ہوتی ہے دوسروں کو فائدہ نہیں اٹھانے دیتے روک رکھتے ہیں اپنے بینک بیلنس بڑھاتے چلے جاتے ہیں لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں بلکہ اپنے جوڑ جمع کرنے پر اور جائداتیں بڑھانے پر اور چاہے وہ ملکی بینکوں میں ہو ہو چاہے غیر ملکی بینکوں میں ہو بس اس کو جوڑتے جانا ہے اپنی جائدادیں بڑھاتے جانا ہے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے بلکہ روک کر اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایسے نظریاتی فکری اور عملی نظام کے ساتھ منسلک ہیں جو لوگوں کو بھی روکنے پر اکساتا ہے ایسے نظام کی تشکیل دے دی ہے ایسا نظام بنا دی ہے جس کو آپ سرمایہ دارانہ نظام کہیں ناظرین اکرام کیپٹلزم کہیں یا کوئی بھی اس کا عزم کوئی بھی نام رکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو نظام انسانیت کے فائدے کے لیے نہیں ہے وہ نظام اصل میں بخل کا نظام ہے لہذا فرمایا کہ وہ بخل کرتے ہیں خود بھی ناظرین اکرام بخل لفظی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تو بخل کا معنی روک لینا جیسا میں نے عرض کیا لہذا بخیل اس کو کہتے ہیں جو خرچ نہیں کرتا جو روک لیتا ہے لیکن یہ صرف مال کی بات نہیں یہ بڑی وسیع ٹرم ہے ہر چیز کو لوگوں سے روک لینا جیسا میں نے پہلے عرض کیا اس روک لینے کے عمل کو بخل کہتے ہیں یہ بخل ہوتا کس بنیاد پر ہے یہ ایک نفس کی کیفیت کی بنیاد پر ہوتا ہے ناظرین اکرام نفس کی کیفیت جس کی بنیاد پر یہ بخل ہوتا ہے اس کو قرآن حکیم نے شہ کہا شہ شین اور ہا ہائے ہتی جس کو آپ ہا حلوے والی کہتے ہیں شہ شہ نفسی ومینیو کا شہ نفسی قرآن کہتا ہے کہ جو اپنے نفس کی شہ سے کنجوسی سے بخیلی سے بچ گیا یعنی شہ کا معنی بھی بخیلی ہے اور بخل کا معنی بھی بخیلی ہے شہ وہ بخیلی کی خواہش ہے روک لینے کی خواہش جو انسان کے دل میں ہے یہ اصل میں دل کی ایک کیفیت ہے شہ جو انسان کو بخل پر مجبور کرتی ہے اور جو انسان دل کی بخیلی سے بچ گیا شہ کا مطلب دل کی بخیلی شہ نفسی یہ نفس کی شہ ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو شہ اس سے بچ جاؤ اس لیے کہ یہ شہ شہ نفس ہی ایسی کیفیت ہے جس نے پہلی قوموں کو برباد کر دیا یعنی قومیں برباد ہو گئی افراد نہیں قومیں برباد ہو گئیں اس شہ نفس کے وجہ سے اللہ اکبر لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر شہ نفس سے اور شہ نفس کی بربادیوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو چند ایسی چیزیں جو محلقات ہیں محلقات برباد کر دینے والی اور ہلاک کر دینے والی چیزیں جو ہیں ان میں ایک شہ نفس بھی ہے انسان کے جو نفس کی بخیلی ہے تو دل کی بخیلی جس کو شخ کہتے ہیں ناظرین اکرام یہ انسان کو مجبور کرتی ہے بخل پر اور بخل ہے عملی طور پر کسی چیز کو روک لینا آپ کے زمین کا پانی کسی اور زمین کو لگ سکتا ہے آپ نہیں لگانے دیتے روک لیتے ہیں آپ کا فائدہ کسی اور کو پہنچ سکتا ہے آپ روک لیتے ہیں آپ بڑے زمیدار ہیں چھوٹے زمیداروں کو فائدہ پہنچ سکتا آپ نہیں دینے دیتے آپ کاشتکار ہیں آپ کسی اور کو فائدہ دے سکتے ہیں آپ نہیں دیتے روک لیتے ہیں آپ کاروباری آدمی ہیں آپ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں آپ روک لیتے ہیں آپ باس صلاحیت آدمی ہیں آپ اپنی صلاحیت کو روک لیتے ہیں کسی کو فائدہ نہیں دیتے آپ بخیل ہیں لہٰذا ناظرین کرام بخل ایک ایسی وسیع اسطلاح ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ روک لیں تو آپ بخیل قرار پاتے ہیں اور یہ بخلاصل میں ایک بروڈر سینس میں اس شخ کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا نا کہ جو برباد کرنے والی چیزوں میں شخ نفس بھی ہے تو اس میں آپ نے فرمایا تھا شخم مطاعن کہ شخ نفس دل کی بخیلی کجوسی دل میں خیال ہر شخص کو آتا ہے ذاتی غرض جو ہے جس کو آپ خود غرضی کہتے ہیں ناجمی کریم ہر ایک میں ہوتی ہے یہ اللہ تعالی نے فطری طور پر ہر شخص میں رکھی ہے لیکن اس شخ نفس کو جب انسان عمل کی شکل دیتا ہے پھر وہ انسان کے لیے بربادی کا سامان کرتی ہے اگر اس کو عملی طور پر انسان اپنے کردار کا حصہ نہ بنائے دل میں ہے چھپی رہے اس کو دبا دے کبھی اس پر بات نہ کرے خود غرضی کو باہر نہ آنے دے تو شخ مطاعن وہ شخ نفس جس کی عملی طور پر اطاعت کر لی جائے دل کی بخیلی کے پیچھے انسان چل پڑے اور اپنے کردار کو اس کے مطابق بنا لے یہ اصل میں انسان کو برباد کرتی ہے وگرنا ناجل اکرام دل کی بخیلی یہ انسان کو اللہ تعالی نے بنایا ہے کسی کو کھلا خرچ کرنے والا بنا دیتا ہے اللہ تعالی کسی کو ذرا کنجوس بنا دیتا ہے تو یہ جو کیفیت ہے بخیلی کی اگر انسان اس کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے نہ روکے اور اپنے کردار میں اس کو ڈھلنے نہ دے تو بخیل ہونا یا کنجوسی کی کیفیت ہونا یا مزاجاً کنجوس ہونا یہ ایمان کے منافع نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا نعم ہو سکتا ہے یعنی کوئی شخص طبعاً بزدل ہو یا اس کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ بہت بہادر اور نڈر نہیں ہے تو اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف بنایا ہوتا ہے ظاہر ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طبیعت ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور طرح کی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور ہے حتیٰ کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول اور شاعر رسول ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں لیکن وہ جرت اور بہادری کے اعتبار سے ان کے اندر کوئی یعنی کہہ لیجئے کہ کوئی انصر ان کے اندر موجود نہیں تھا بلکل شاعر اور دھیمی طبیعت کے اور بلکل اپنے آپ کو ہر چیز سے الگ رکھنے والے اور ان کے اندر آپ کو کوئی بہادری نظر نہیں آتی اور ان کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دیکھ لیجئے تو یہ مختلف کردار ہمیں ملتے ہیں اللہ نے کسی کو طبعا نرر بنایا ہو کسی کو طبعا ذرا بزدل بنایا ہو یہ طبیعت کے اعتبار سے مختلف طبیعتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی اخلاقی صفت ہر ایک ہو سکتی ہے مومن کے اندر سوائے دو صفتوں کے اللہ اکبر جھوٹ اور خیانت بددیانتی یہ دو چیزیں مومن کے اندر نہیں ہو سکتی باقی ہر چیز ہو سکتی ہے لہذا طبعا کوئی بخیل ہو طبعا کوئی بزدل ہو ہو سکتا ہے جبانا صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے فرمایا نعم ہو سکتا ہے پھر صحابی پوچھتا ہے کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے کنجوس طبعا ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے نعم تیسری دفعہ وہ ارز کرتا ہے صحابی کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فرمایا اللہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر ایمان اور جھوٹ ایک شخص کے اندر اکٹھے نہیں ہو سکتے جھوٹا ہے تو مومن نہیں ہے اور مومن ہے تو کبھی جھوٹا نہیں ہے اللہ اکبر لہذا ناجنے کرام یہ جو بخل ہے یہ اصل میں کردار کا بخل ہے جو طبیعت کی بخیلی ہے یا شخ موجود ہونا دل کے اندر یہ تو طبعا ہے اور طبیعت کی بات ہے اور یتبع المومن اللہ قل خلق ہر طرح کا اخلاق مومن کا ہو سکتا ہے شخ بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے بنایا جا گیا اس کو جس طرح سے اس کی تخلیق ہوئی اس کے دل کے اندر کنجوسی ہے تو وہ ہے لیکن عمل ان اس کو کردار کا حصہ نہ بننے دے جو برباد کرتی ہے وہ شخ متاعن ہے وہ ایسی شخ شخ نفس جو انسان کو جس کو انسان عملاً اپنا لیتا ہے اس لئے فرمایا وَمَنْ يُوْقَ شُحْحَ نَفْسِهِ فَاُلَائِكُمُ الْمُفْلِحُونَ جو اپنے نفس کی شخ سے عملی طور پر بچ گئے وہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں ناظرین اکرام یہ مختلف مقامات پر قرآن حکیم نے فرمایا اور ایک خاص مقام جس موقع پر قرآن حکیم نے یہ بات ارشاد فرمای وَمَنْ يُوْقَ شُحْحَ نَفْسِهِ یہ ایسار کے معاملے میں فرمای ظاہر ہے ایسار کرنا لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور نفع رسانی کا کام کرنا انسانیت کے لئے فائدہ کرنا یہ تو فائدہ ہے ہی یہ تو ایک بخل کے خلاف اور ایک ایمان کی نشانی انفاق خرچ کرنا تو ہے ہی لیکن ایسار اس سے بھی بڑھ کر اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے باوجود لوگوں کے اوپر خرچ کرے سبحان اللہ اور یہ اگلی بات ہے یہ اگلی کیٹگری ہے یعنی ایمان کی اعلی سطح ہے کہ انسان ایسار کو اپنا کردار کا حصہ بنائے وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَا قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وہ اپنے جان کی بجائے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں دوسرے کو پر اشار کرتے ہیں اور وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَا چاہے خود وہ کتنی بھی تنگی میں ہوں یا بھوک میں ہوں وہ دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے پاس منظر میں ناظرین کی نام حضرتِ عبو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مفسرین نے لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواجِ متحرات کے سارے گھروں سے پتا کروایا اور پتا چلا کہ کسی کے گھر بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کوئی شخص جو میرے اس مہمان کو گھر لے جائے اس کو کھانا کھلائے اس کو اللہ تعالیٰ عجر عطا فرمائے گا تو کون ہے جو یہ عجر لینے کے لئے تیار ہے تو حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ انہو اتھ کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مہمان کو میں لے جاتا ہوں میں ان کو گھر سے کھانا کھلاتا ہوں کیونکہ مہمان کی عزت کرنا اور اکرام کرنا یہ تو ادروائز بھی بہت بڑے عزاز کی بات ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہو تو اس سے بڑی کیا سعادت کی بات ہو سکتی ہے تو حضرت ابو طلح انساری اس مہمان کو مہمان رسول کو اپنے گھر لے گئے گھر جا کے خاتون خانہ سے پوچھا تو پتا چلا کہ گھر میں کھانا تو اپنے کھانے کے لئے بھی نہیں ہے صرف بچوں کے لئے کھانا موجود ہے اور بچے انتظار کر رہے ہیں کہ کھانا کب پکے گا ہم کب کھائیں گے یعنی دونوں میاں بیوی کے لئے کھانا بھی موجود نہیں تھا صرف بچوں کے لئے تھا تو حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ بچوں کو بہلا فسلا کے سلا دو اور جو بھی کھانا موجود ہے وہ ہم مہمان کو دے دیتے ہیں جب مہمان کے آگے کھانا رکھیں گے تو میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں گا اور تم کھانا رکھ دینا ہم جب کھانا شروع کریں گے تو تم چراغ گل کر دینا اور میں ایسے موں سے چپ چپ کرتا رہوں گا اور تاکہ مہمان جو ہے میں ایسے بناوٹ کروں گا جیسے میں بھی کھانا کھا رہا ہوں تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے اور یوں ناظرین کرام سارے فیملی سارا خاندان بھوکا سویا بچے بھی بھوکے سوئے میاں بیوی بھی بھوکے سوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اللہ فجر کے وقت جب حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ نے نماز بڑھنے کے لئے مسجد تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلح تو نے کیا کام کیا ہے کہ اللہ کریم نے تیرے بارے میں آیت نازل فرمائی ہے وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ ایسار کرتے ہیں یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود بھوک میں ہوں خود خود مسئیبت میں ہوں فرمایا وَمَنِيُوْكَ شُحْحَ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَوْمُ الْمُفْلِحُونَ یہ ایسار ناظرین اکرام یہ ہوتا نہیں ہے یہ تو انفاق سے بھی اگلی قسم ہے انفاق سے بھی اگلی کیٹیگری ہے یہ ہوتا نہیں ہے جب تک انسان اپنی جو نفس کی بخیلی ہے اس کے اوپر قابو نہ پائے اوپرحون یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے لہذا ناظرین اکرام یہاں پہ جو بخل کی مضمت فرمائی گئی ہے اور مختال اور فخور لوگوں کو جو تکبر کرنے والے ہیں جو لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ان کی ڈیفنیشن اللہ کریم نے یہاں پہ یہ بیان فرمائی ہے یہ لوگ روک رکھتے ہیں فائدہ اور نفر سانی کی بات نہیں کرتے روک لیتے ہیں میری چیز میری دولت میری جائدات میری بچ رہے لوگوں کو فائدہ نہیں دینا جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں یا مرونہ بالوقت یا پھر لوگوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنا اپنا مال روک لیں خود جمع کر کے رکھیں بینک بیلنس بنائیں سب کچھ کریں لوگوں کو فائدہ نہیں دینا اللہ اکبر جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو چھپا لیتے ہیں اللہ نے تو اپنے فضل سے عطا فرمایا فضل کا مطلب ہوتا ہے ناظرین کنام کہ بغیر استحقاق کے اللہ نے عطا فرمایا ہمارا استحقاق ہی کیا ہے ناظرین کنام میرا آپ کا ہمارا کیا استحقاق تھا اللہ نے جو دیا ہے خالص اپنے فضل سے دیا ہے جو ہمیں اللہ تعالی نے صلاحیتیں دیں جو اللہ تعالی نے ہمیں مال و دولت دیا جو اللہ تعالی نے اس دنیا میں رہنے کے لیے نعمتیں عطا فرمائیں کوئی ایک نعمت بھی ایسی نہیں ہے ناظرین کنام جو ہمارے کسی استحقاق کی بنیاد پر ہمیں ملی ہو ہر نعمت ہی تو اللہ کا فضل ہے اللہ فرماتا ہے جو کچھ بھی اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے ما آتاہم اللہ من فضل ہی جو کچھ بھی اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے یکتومونا اس کو وہ چھپا لیتے ہیں اللہ اکبر و یکتومونا اور چھپا لیتے ہیں ما آتاہم اللہ من فضل ہی جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِیدًا یہ تو کافر ہیں اللہ اکبر ایسے کافروں کے لیے اللہ نے بڑا رسوا کو نذاب تیار کر رکھا ہے میں نے ارز کیا ناظرین اکرام ایمان کا تعلق انفاق کے ساتھ ہے خرچ کرتے جاؤ خرچ کرتے جاؤ کفر کا تعلق بخل کے ساتھ ہے روکتے جاؤ اکٹھا کرتے جاؤ جمع کرتے جاؤ اب یہ دونوں نشانیاں ناظرین اکرام چاہے نام نہاد مسلمانوں میں ہوں اور چاہے نام نہاد کافروں میں ہوں چاہے یہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں پائی جائیں یہ دونوں نشانیاں اللہ کریم نے ایک دو اپوزٹ کرداروں کو اور دو بالکل متزاد کرداروں کو بیان فرماتے ہوئے ان کی دو الگ الگ خوبیہ بیان فرماتے ہیں یعنی جو اہل ایمان ہوں گے وہ تو خرچ کرنے پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں اور جو کافر ہوگا جو ایمان رکھنے والا نہیں ہوگا جو بے ایمان ہوگا وہ خرچ کرنے کی بجائے روک رکھ کے بخل کر کے لوگوں کو بخل کا سسٹم دے کے نظام دے کے وہ اس پر خوش ہوں گے کہ جناب بڑا سرمایہ جڑ رہا ہے بہت سرمایہ جمع ہو رہا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں اور چیزوں کو جمع کر کے بڑھاتے جانا لوگوں کو نفع رسانی کا کام نہ کرنا یہ تو کافروں کا کام ہے اس لئے فرمایا وَاعَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ مُحِنَا ہم نے ایسے کافروں کے لیے رُسْوَاقُنْ عَذَاب تیار کر رکھا ہے ناظرین کے نام قرآن کہتا ہے جو مومن ہے نا وَمِمْ مَا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ تیتے ان کو ہم ہے وہ تو بس خرچ کرتے ہیں لہٰذا خرچ کرنا چاہیے اور خرچ کرتے وقت یہ صرف بات میں نے پہلے بھی عرض کیا ناظرین کے نام بات صرف مال کی نہیں ہے ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اطاع فرمائی ہے وہ لوگوں کو اس سے نفع ہونا چاہیے آپ کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے لوگوں کو نفع دیں آپ کو اللہ نے علم دیا ہے لوگوں کو نفع دیں آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے لوگوں کو نفع دیں اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے آپ لوگوں کو نفع دیں اللہ نے آپ کو اتھارٹی اور اختیار دیا ہے آپ لوگوں کو نفع دیں اللہ نے آپ کو زمین جائداد دی ہے لوگوں کو نفع دیں جو نہیں کرتا ایسا وہ بخیل ہے فَمَاَاَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ جو روک رکھتے ہیں وَيَاَمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْرِ اور لوگوں کو بھی حکم اسی بات کا دیتے ہیں وَيَاَكْتُمُونَ مَا آتَامُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کو چھپاتے ہیں ناظرین کے نام قرض دیا جاتا ہے قرض حسنہ ہم دیتے ہیں یعنی شریعت اسلامیہ کی اسطلاح ہے قرض حسنہ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جو آپ کسی دوسرے کو دیتے ہیں اور اس کو اس کے اوپر کوئی فائدہ لینا نہیں چاہتے بلکہ قرض اس کو فائدہ دینے کے لیے دیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے نہیں دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو کافرانہ معیشت ہے جو سودی معیشت ہے وہ اپنے فائدے کے لیے قرض دیتی ہے اور مومن اپنے فائدے کے لیے آخرت کے فائدے کے لیے دوسروں کو نفر آسانی کے کام کرتا ہے یہ بلکل دو اپوزٹ ناجرین کرام پیراڈائم ہیں سوچنے کے اور دو بلکل اپوزٹ ڈسپلنز ہیں اور مختلف کردار ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض حسنہ دینے قرض حسنہ لینے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرض لیتا ہے کسی سے اور اس نیت سے لیتا ہے کہ میں اس کو قرض واپس کر دوں گا اللہ تعالیٰ اس کو قرض کی واپسی کے لیے مدد کرتا ہے لہٰذا معاشرے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے قرض دینے اور لینے کی ضرورت پڑتی ہے یہ قرض حسنہ ہونا چاہیے یعنی بغیر کسی فائدے کی توقع کے ہونے چاہیے پھر انشاءاللہ اس کے لیے آخرت میں عجر ملے گا اب آپ اندازہ کیجئے قرآن کہتا ہے کہ اگر مدد جو آپ نے قرض کی تیہ کی تھی اس مدد پر وہ واپس نہیں دے سکا تو اس کو اور محلت دے دے کافرانہ معیشت اور سودی معیشت کہتی ہے کہ اگر وہ اس موقع پر جو اس نے مدد تیہ کی ہے وہ قرض واپس نہیں دے سکا تو اس کے اوپر اور سود لگا دے لہٰذا وہ اور سود لگاتی ہے کبھی جرمانے کے نام پر کبھی فائن کے نام پر ایک سود مرقب کی شکل ہے اتنے پرسنٹ اور لگ جائے گا اتنے پرسنٹ اور لگ جائے گا یہ کافرانہ معیشت ہے مومنانہ معیشت یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کو فَنَادِرَةٌ إِلَا مَيْسَرَا اس کو خوشحالی تک اور محلت دے دو وہ نہیں دے سکا مقررہ مدد پر تو اس کو اور مولد دے دو وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرُ اللَّكُمْ اور اگر ویسے ہی اس کو صدقہ کر دو کہ نہیں دے سکتا تو چلے کوئی بات نہیں ہے اس سے ہم لیتے ہی نہیں ہیں آپ کو اللہ نے اور دیا ہے یہ زیادہ بہتر ہے دیا تھا قرض اس کو صدقہ کر دیں یہ زیادہ بہتر ہے خیر اللہ کم قرآن کہتا ہے زیادہ بہتر ہے گویا انفاق کر کے خوش ہونا چاہیے خرچ کر کے خوش ہونا چاہیے ایسار کر کے خوش ہونا چاہیے لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ معاشرے کی بجائے اس کے کہ آپ لوگوں سے ساتھ احسان کا تعلق رکھیں بجائے اس کے کہ آپ انفاق کا تعلق رکھیں آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں آپ لوگوں کے ساتھ ایسار کا تعلق رکھیں بلکہ الٹا آپ اپنے کمائی اپنی چیزیں سمیٹنے کی بات کریں اور بخل کی بات کریں تو فرمایا کہ ایسے لوگ تو کافر ہیں اور ایسے کافروں کے لئے اللہ نے رسوا کو نظاب تیار کر رکھا ہے والذین ینفقونا مبالہم ابھی اس کے مقابلے میں ناظرین اکرام میں ارز کر چکا ہوں کہ بخل کے مقابلے میں انفاق ہے لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک اور کیٹیگری بھی ہے ایک تیہ ہے کہ مال خرچ کرنے والے مومن مال روک رکھنے والے جمع کرنے والے لوگوں کو فائدہ نہ دینے والے چھپا کے رکھ لینے والے کافر اب ایک اور کیٹیگری بھی ہے فرمایا والذین ینفقونا مبالہم کچھ لوگ ایسے ہیں جو خرچ تو کرتے ہیں اب یوں سمجھ لیجئے کہ سلسلہ ایک کلام جاری ہے جہاں اللہ نے فرماتا ان اللہ لا يحب من کانا مختالا فقور آیت نمبر چھتیس میں اس کے آخر پہ کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا جو مختال اور فقور ہو یعنی شیخی خورا شیخی بگارنے والا اور اترانے والا مغرور متکبر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو روک رکھتے ہیں بخل کرتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا اس کو روک رکھتے ہیں اس کو چھپاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ایسے کافروں کے لیے ہم نے عذاب مہین یعنی رسواکون عذاب تیار کر رکھا ہے یہ لوگ اگر خرچ کرتے ہیں گویا انہی کی دوسری کیٹیگری بتائی جا رہی ہے انہی کا ایک دوسرا کردار کا دوسرا پہلو بتایا جا رہا ہے یہ بھی اس کا امکان ہے اور ناظرین اکرام یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مختال اور فخور ان قسموں کے لوگ ہوتے ہیں روکنے والے بھی چھپانے والے بھی اور خرچ کرتے ہیں تو پھر ریاکاری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں فرمایا خرچ تو کرتے ہیں یا پھر یہ انہی لوگوں کی بات ہے کہ جب خرچ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں والذین انفقونا مبالہم وہ خرچ تو کرتے ہیں اپنے مال ریا الناس اللہ اکبر لوگوں کو دکھلاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں یعنی ویسے بھی وہ شیخی خورے ہوتے ہیں خلاف حقیقت بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں خلاف حقیقت اپنی بڑائی کے قائل ہوتے ہیں لوگوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں لہٰذا ایک تو وہ لوگوں کے لئے نفر دانی کا کام نہیں کرتے اور وہ عملا اور حقیقتا وہ اپنے آپ کو اپنا مال جوڑ رہے ہوتے ہیں بخل کر رہے ہوتے ہیں دنیا کائنات کے بخیل ترین لوگ ہوتے ہیں لیکن جب خرچ کرتے ہیں تو پھر کیمروں کی روشنیوں کے سامنے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہم کتنے خیر خواہ ہیں لوگوں کے اللہ اکبر یعنی پھر لوگوں کو راشن دیتے ہوئے لوگوں کو مال دیتے ہوئے لوگوں کے فائدے کی بات کرتے ہوئے ایسے اشتہار لگتے ہیں ایسی دنیا ساری کو بتایا جاتا ہے ریا ناس لوگوں کو دکھلاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں یعنی وہ ایسے تو خرچ کرتے ہی نہیں خرچ کرتے ہیں تو دکھلاوے کے لئے کرتے ہیں کیوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کتنے خرچ کرنے والے ہیں اور یہ بات بھی اصل میں ان کی جو ذہنی بڑائی ہوتی ہے یا جو ان کے اندر فقر اور غرور ہوتا ہے اسی کے اظہار اور اسی کی تسکین کے لیے ہوتا ہے وہ اپنے بڑے پن کی اپنے تکبر کی اپنے فقر اور غرور کی اور اس جذبے کی تسکین چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑا سمجھے اسی کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں تو مائے والذینہ ینفقون اموالہم یہ وہ لوگ ہیں جو مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں خرچ کرتے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْعَخِرِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اللَّهُ اَكْمَرَ نہ اس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور نہ آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ناظرین کرام کہ جو ریاکاری کے ساتھ کوئی بھی کام کرے اور خاص طور پر مال خرچ کرتا ہے ریاکاری کے ساتھ شو آف کرتا ہے اور ساری دنیا کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میں مال خرچ کر رہا ہوں اور بڑے بڑے کیمروں کی روشنیوں کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے اور بڑے بڑے اجتہار لگا کر جو اس طرح سے کرتے ہیں ناظرین کرام وہ کوئی آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے نہیں کرتے کہ ہم نے آخرت میں عجر لینا ہے نہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں ان کا مقصد تو لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے تاکہ دنیا آخرت پر ان کا ایمانی کوئی نہیں اللہ پر وہ ایمانی نہیں رکھتے لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں اللہ اکبر یہ وہی بات ہے ناظرین کرام جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان اخوا فما اخاف علیکم الشرق الاسغر سب سے زیادہ مجھے جو خوف ہے تم سے وہ چھوٹے شرق کا ہے صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹے شرق سے کیا مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ار ریا یہ جو دکھلاوہ ہے ریاکاری کرنا ہے یہ دوسروں کو دکھانا ہے اور دکھا کے کام کرنا ہے یہ تو شرق اصغر ہے کیوں اب یہ قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت فرمائی اور قرآن بتا رہا ہے وہ حقیقت کیا ہے کہ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ یا ناس لوگوں کو دکھانے کے لئے کام کرتے ہیں تاکہ اس سے ان کو ان کی سیاسی پارٹی ہوگی سیاسی پوزیشن ہوگی یا بھی جو بھی ان کی جاگیرداری ہوگی یا ان کا جو بڑیرہ پن ہوگا یا جو ان کا جو بھی معاشرے کے اندر مقام ہوگا اس کے اندر وہ سمجھیں گے کہ ہمارا اضافہ ہوگا تو وہ اصل میں لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتے ہیں وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ نہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ایمان کوئی نہیں ہے اللہ پر رہا کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے کام کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو دکھانے کے لئے کام کرتا ہے یہ تو شرک ہے سگر اللہ اکبر جب جو ریاکار اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ تعالی ان کو فرما دے گا کہ جاؤ جا کے ان سے عجر مانگو جن لوگوں کو دکھانے کے لئے تم دنیا میں کام کرتے تھے میرے پاس تمہارے لئے کوئی عجر نہیں ہے اللہ اکبر ظاہر ہے جو شخص ریاکاری کرتا ہے وہ اللہ سے عجر کیسے لے سکتا ہے اللہ سے عجر تو وہی لے گا جو خالص اللہ کے لئے کام کرتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے لیکن اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے ناجنے کرام حقوق العباد کے فلسفے پر گفتگو کرتے ہوئے یہ پہلو بہت وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا گیا کہ اللہ کریم کو راضی کرنا ہی مقصد وحید ہے چاہے وہ حقوق اللہ ہوں اور چاہے وہ حقوق العباد ہوں ان کے پیچھے مقصدیت اور معنویت ایک ہے اس اعتبار سے ادائیگی اور مقصد کے اعتبار سے اور مقصدیت اور معنویت کے اعتبار سے جو بھی حقوق ہوں چاہے وہ حقوق اللہ ہوں چاہے حقوق العباد ہوں سارے کے سارے شریعت اسلامیہ کے امور وہ اپنی مقصدیت اور معنویت کے اعتبار سے ایک ہو جاتے ہیں اسی لئے اللہ کریم فرماتے ہیں جو لوگوں کو دکھاوے کے لئے کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا یہ تو گویا شیطان کے ساتھی ہیں فرمایا وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا جس کا ساتھی شیطان بن جائے فَسَاءَ قَرِينًا اللہ اکبر اور یہ بہت ہی برا رفیق برا ساتھی جس کا ساتھی قرین ناظرین اکرام کہتے ہیں رفیق اور ساتھی کو اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے وہ کتنا برا ساتھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ریاکار ہوتے ہیں اور جو لوگوں کے یا تو وہ لوگوں کا مال روک لیتے ہیں یا تو وہ بخل کا بخل ان کے کردار میں شامل ہوتا ہے اور یا پھر وہ اگر کبھی خرچ کرتے ہیں تو وہ صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے ساتھی ہیں اور شیطان سے برا ساتھی کوئی نہیں ہے یہ بدبخت کھلا دشمن انہو عدو مبین اللہ تعالی نے فرمایا جگہ جگہ فرمایا یہ عدو مبین ہے یہ کھلا دشمن ہے اللہ تعالی اس کی دشمنی سے ہمیں بچائے اور جو لوگ یہ کردار رکھتے ہیں مال روک لینے کا لوگوں کو فائدہ نہ پہچانے کا اور حقوق العباد کی ادائیگی میں جو لوگ احسان کا اور عیسار کا کردار رکھنے کی بجائے بخل کا کردار ادا کرتے ہیں اور مال چھپانے کا صلاحیتیں چھپانے کا کتمان علم کا کتمان حق کا اور کتمان مال کا یعنی ہر چیز چھپا کے رکھ لیتے ہیں اللہ کے دیوے ہر انام کو وہ چھپا کے رکھتے ہیں اپنے لیے لوگوں کے لیے نفر ثانی کا کام نہیں کرتے یعنی حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کرتے تو فرمایا یہ لوگ تو شیطان کے ساتھ ہیں ناجنے کرام اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو ایسے برے کردار سے بچائے اور حقوق اللہ کی ادائیگی کرنے والا بنائے اور اس ترجیحی نکتے پر زندگی گزارنے والا بنائے کہ ہم ہر دم اپنے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کریں اور ہر دم اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کریں اسی دعا کے ساتھ ناظرین اکرام آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ